پچاس سے زیادہ ایوریج، سو سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے ایک ہزار پلس رنز بنانے والے خطرناک بلے باز ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے پانچ خطرناک بلے باز کون ہے جانئے اس ویڈیو میں تاریخ کا باروہ کرکٹ ورلڈ کپ انگلیش سرزمین پر شروع ہو چکا ہے جس میں دنیا کی دس بڑی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ان ٹیموں میں کچھ ایسے خطرناک کھلاری بھی موجود ہیں جو پلک جبکتے ہی گیند کو بونڈری لائن پار کرنے کی با درجہ اتم صلاحیت کی بدولت تن تنہا ہی میج کا پانچ سا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس رپورٹ میں ایسے ہی چند خطرناک بلے بازوں کا احوال پیش کیا جا رہا ہے جنہیں ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے خطرناک ترین بلے باز ہونے کا عزاز آصل ہے واضح رہے کہ اس رپورٹ میں صرف انہی بلے بازوں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے چالیس سے زیادہ ایوریج اور سو سے زیادہ سٹریک ریٹ یا پھر پچاس سے زیادہ ایوریج اور نوے سے زیادہ سٹریک ریٹ سے کم از کم ایک ہزار ونڈے انٹرنیشنل رنز بنائے ہیں نمبر پانچ ویراد کھولی موجودہ عالمی نمبر ون بھارتی بلے باز ویراد کھولی کو تسلسل سے اور دباؤں میں رنز کرنے میں مل کا حاصل ہے جو اب تک اپنے ونڈے کیریر کی دو سو انیس نیکز میں اکتالیس سنچریوں اور انچاس ففٹیوں سمیت بانوے اشارہ چانوے کے سٹریک ریٹ اور لگ بگ ساٹھ رنز فی نیکز کی شاندار ایوریج سے دس ہزار آٹھ سو ترتالیس رنز بنا چکے ہیں ان کا تسلسل سے رنز بنانا بھارتی ٹیم کی حالیہ فتوات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے بھارتی کپتان ویراد کھولی کو ڈرنا میٹ میں رہت شرمہ اور شکر دوند جیسے ان فارم بلے بازوں کا بھی ساتھ میسر ہوگا جو ان کا بوجھ کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے ماضی میں اگر جب ویراد کھولی کا انگلیس سردمین پر ریکارڈ زیادہ اچھا نہ تھا لیکن گزشتہ سال کیے گئے دورہ انگلینڈ میں انہوں نے اپنے اداد و شوار کافی بہتر بنا لیے ہیں بھارتی شاکین کو ان سے ورل کپ 2019 میں بھی بڑی کارکردگی کی توقع ہے ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی مجموعی تاریخ میں اگر پچانوے سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے ایک ہزار رانز کا سنگے میل عبور کرنے والے دنیا کے خطرناک بیٹسمنوں کی فیرست بنائے تو گزشتہ سال ریٹیر ہونے والے محض ابراہم ڈیولرز کے بعد دوسری بہتین اوز کا مالک پاکستانی اوپننگ بلے باز فخر زمان دکھائی دیتا ہے جو ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین ایک ہزار رنز کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈبل سنچری سکور کرنے والے اس وحید پاکستانی بلے باز نے اب تک چھتیس ونڈے انٹرنیشنل میچز میں چار سنچریوں اور دس ففٹیوں سمید اٹھانوے اشارے چودہ کی سٹرائک ریٹ اور اکامون اشارے کتیس کی لا جواب ایوریس سے سولہ سو بیالیس رنز بنائے ہیں انگلینڈ کے خلاف حالیہ ونڈے سریز میں ایک سو اٹیس رنز کی ریکارڈ ساز انٹرنگ سمید ایک سو چودہ کی سٹرائک ریٹ اور چالیس سے زیادہ ایوریس سے دو سو رنز بنانے والے فخر زمان ورلڈ کپ دوزار انیس میں شاکین کی توجہوں کا مرکز ہوں گے جنہوں نے اب اندر آتی ہوئی گیندوں کو بھی کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے جو اس سے پہلے ان کی بیٹنگ میں وحد خامی تصور کی جاتی تھی انگلینڈ بلے باز جیسن روئے اپنے ونڈے کیرئر کی چوہتر رننگز میں آٹھ سنچریوں اور چودہ نسف سنچریوں سمید ایک سو چھ اشارے اونتیس کے سٹرائک ریٹ اور چالیس اشارے اسی کی ایوریس سے اونتیس سو اٹیس رنز بنا چکے ہیں گزشتہ سال اسٹریلیا کے خلاف انہی کے دیس میں جیسن روئے نے ایک سو اکاون گیندوں پر سولہ چوکوں اور پانچ چکوں کی مدد سے ایک سو اسی رنز کی شاندار انہیس کھیل کر اپنی داکھ بٹھائی تھی جو ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی بھی انگلیش بلے باز کا ہائیسٹ سکور ہے انگلینڈ کی جانب سے کھیلی گئی چار بڑی ونڈے انہیس میں سے دو انہیس جیسن روئے نے ہی کھیلی ہیں ورل کپ 2019 میں ان کا کھیل انگلینڈ کے لیے انتہائی احمیت کا حمل ہوگا نمبر دو جونے بیرسٹو ونڈے تاریخ میں چالیس پلس کے ایوریج سے ایک ہزار رنز بنانے والے بیٹس پینوں میں سٹرائک ریٹ کے اعتبار سے انگلینڈ ہی کے وکٹ کیپر اور اپننگ بلے باز جونے بیرسٹو دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے ستاون انگلز میں ایک سو سات اشارہ تین کے سٹرائک ریٹ اور سنتالیس اشارہ ترپن رنز فی انگلز کی لا جواب ایوریج سے تائیس سو انتیس رنز بنائے ہیں ونڈے انٹرنیشنل کرکیٹ میں چھکوں کی ففٹی مکمل کرنے والے دس انگلیش بلے بازوں میں شامل جونے بیرسٹو نے اب تک اسکور کی گئی اپنی ساتو سنچلیاں سو سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے بنائی ہیں گزشتہ سال وہ ایک سو ستر پلس کے سٹرائک ریٹ سے اسکارڈ لینڈ اور نیوزو لینڈ کے خلاف دو سنچلیاں بھی جار چکے ہیں جبکہ پاکستان کا خلاف حالیہ ونڈے سریز کے دوران انہوں نے بریسٹل کے مقام پر ترانوے گیندوں پر ایک سو اٹھائیس رنز کی لا جواب اننگ سکیل کر میج کو یک طرفہ بنا دیا تھا جونے بیرسٹو جیسے اپنرز کی موجودگی کسی بھی ٹیم کی خوش قسمتی کہی جا سکتی ہے اگر وہ ساتھی اپنر جیسن روئے کے ساتھ حالیہ چند برسوں کی طرح ورلڈ کپ میں بھی حریف بولنگ لائنوں کے پرخشے اڑانے میں کامیاب رہے تو انگلینڈ کو تاریخ میں پہلی بار عالمی چمپئن بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا چالیس سے زیادہ ایوریج اور ایک ہزار سے زیادہ رنز کی شرط کے ساتھ زیادہ سٹریک ریٹس رنز بنانے والے تاریخ کے بلے بازو پر نگاہ ڈالیں تو پہلی تینیو پوزیشن پر انگلیش بلے بازو کی موجودگی سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ انگلیش بیٹنگ لائن کس قدر خطرناک ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال سے وہ اپنے میدانوں پہ کوئی ہوم سریز نہیں ہاری اور وہاں آنے والی ہر تیم کو نشان عبرت بنایا ہے اگر چالیس سے زیادہ ایوریج سے ایک ہزار پلس رنز بنانے والے دنیا کے تیہتر بیٹسمنوں کو تیزی سے رنز بنانے کے اعتبار سے ترتیب دیا جائے تو فیسو بالز اوستان ایک سو انیس اشارے ستاون رنز بنانے والے انگلیش وکیٹ کی پر جوز بٹلر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایک ہزار رنز اور چالیس کی ایوریج کی دونوں شرحت پر پورا اترنے والا دوسرا ایک بھی ایسا بلے باز نہیں جس کا سٹرائک ریٹ ایک سو دس سے اوپر ہو جوز بٹلر اب تک اپنے ایک سو اکتیس ونڈے انٹرنیشنل میچز کی ایک سو آٹھ ایننگز میں آٹھ سنچریوں اور اٹھارہ فیفٹیوں سمیت اکتالیس اشارے چمون کی امدہ ایوریج اور ایک سو انیس اشارے ستاون کے سٹرائک ریٹ سے پینٹیس سو اکتیس رنز بنا چکے ہیں وہ انگلیش ونڈے تاریخ میں محض اپنے کپتان ایون مورگن کے بعد چھکوں کی سنچری مکمل کرنے والے محض دوسرے بلے باز ہیں جو اب تک ایک سو سترہ بار گین کو بونٹری لائن کے پہر پھینک چکے ہیں ورل کپ 2019 میں دنیا بھر کے شہیکین کی نگائیں جو پٹلر پر مرکوز ہوں گی جن کی آٹھ میں سے پانچ سنچریوں میں ان کا سٹرائک ریٹ ڈیٹھ سو رنز فیس سو بال سے بھی زیادہ رہا ہے جن میں دو سو پلس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلی گئی دو ان ایکس بھی شامل ہیں اگرچہ ورل کپ 2019 میں شامل کلاڈیوں میں سے خطرناک ترین بلے بازوں کی تعداد ہم نے صرف پانچ تک محدود رکھی ہے لیکن اگر اس میں اضافہ کیا جائے تو جنوبی افریقہ کے کوئنٹین ڈی کوک اور اسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے جو 40 سے زیادہ ایوریج اور 95 سے زیادہ سٹرائک ریٹ کے ساتھ 1000 رنز عبور کرنے کی شرط پر پورا اترتے ہیں